شفاف ٹرس کی جانب آج شفاف ٹرس کی جانب سے انیس وی افتاری یہاں پر اتمام کیا جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لئے ہیں اللہ کے بندوں کے لئے ہیں اور یہ افتاری تیس ہمزان تک جا ہی رہے گی اور مین کریم آباد بازار فیصل اور مینہ بازار کے بیچ میں یہ ہمارا کیمپ بھی لگا ہوا ہے شفاف ٹرس کی جانب سے اور یہاں پر لائیو کچوریاں بنائی جا رہی ہیں آج جو ہے وہ قویس کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ فروٹس کے ڈبے بھی بھی بھیجے گئے دکھا جاتا ہوں میں آپ کو یہ قویس کمپنی کے جو ہے وہ کچھ گفت بغیرہ بھی آئے میں یہاں پر اور یہاں پر ہمارے رضاکار کام کر رہے ہیں آئے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر کیا کہ چل رہا ہے آجائیں چلیں آجائیں میں دکھاتا ہوں آپ کو اندر کے مناظر باہر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جانب وہ ہم جو ہے وہ کچوریاں جائے صرف سے مرد ہزاری بناتے یہاں پر کافی خواتین ہماری بہنیں بیٹھی بھی ہیں آج آپ کچھ جو ہے وہ یہاں پر ہم جو ہے وہ لائیو چیز دکھا رہے ہیں اب میں آپ کو بتا رہے کا مقصد یہ ہے کہ کچوریاں کا سائز دیکھ لیجئے اب اور جس طریقے سے محنت سے بنائی جا رہی ہیں اچھا یہاں جو ہے الحمدللہ ہزار سے بارہ سو کے درمیان جو ہے یہاں پر جو ہے افتاری کا تمام کیا جاتا لوگوں کے لئے اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم روزے داروں کو ہی جو ہے انٹرین کریں اور وہی بات ہے کہ یار دیکھو ہمارا مقصد جو ہے نا وہ روزہ کھلوانا ہے روزے داروں کا روزہ کھلوانا ہے وہ ایک ہجور سے اور ایک شربت سے بھی جو ہے وہ روزہ کھل سکتا ہے لیکن آج جو ہے یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ مطلب آج ایک بہت بڑا دن ہے انیس سوہ روزہ ہے آج اور مجھے خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہاں پر لوگوں کو روڈ پر یہ نہیں بولتے کہ جناب آؤ ہم جو ہے آپ فری میں سب کچھ کر رہے ہیں نہیں یہاں پر روزہ داروں کے لیے جو ہے افتاری کا تمام کیا گیا ہے اور بہت سے لوگوں نے یہ بولا کہ آپ یہاں پر جو اور بھی چیزیں رکھا کریں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یار جو روڈ سے مساور گزر رہا ہے نا وہ سب سے بھی خجور کی امانت بھی روزہ کھول لے گا وہ وہ افتاری پروپر کھانا جو پیٹ بھر کے کھائے گا وہ اپنے گھر جا کے کھائے گا ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ یہاں پر نظامات ایسے کریں کہ لوگ یہاں پر بیٹنگ نظام بنائیں یہ کریمات مارکٹ ہے بھائی میں کسی چورنگی پر نہیں کھڑا با یہ کریمات مارکٹ ہے اور مینہ بزار یہاں پر ہے الٹے ہاتھ پر جو ہے بزار فیصل ہے جو یہاں کا رش ہوتا ہے آپ کو نہیں بنا سکتا بیچ سو رمضان کے بعد یہ رش بڑھ جائے گا اور جیسی روزے بڑھتے جاتے ہیں تو لوگوں کے تازت بڑھتی جاتی ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے ہمارا جس کے اندر ہم لوگوں کو افتاری کروا رہے ہیں ہمارا قطب مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دلازاری کریں آپ کو یہاں پر کوئی بھی کوئی بھی ایسی تصویر ویڈیو نظر نہیں آئے گی ہمارے جارے گی کہ ہم کچھ دیتے ہوئے تصویریں لیں اور وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے کروائی جارہی ہے افتاری خاص طور پر یہ شفاف ویلفر ٹرسٹ کے جو ہمارے بھائی ہیں برنی صاحب یہ ہمیشہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے یہ نیک کام شروع کیا ہے اور ہم کراچی پولیس بھی ان کے ساتھ ہیں اچھے انسان ہیں اس طرح کی ساماجی چیزیں ہونی چاہیے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ غریبوں کی کام کے لیے ہمیشہ کھٹے رہتے ہیں اور شفاف ویلفر ٹرسٹ واقعی شفاف ہے بہت ہمدر اور ہمیشہ ہر سال کی طرح اس طرح کی کینٹ لگتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے اور یہاں پہ ایسے چوزیز آباد بھی ہیں وہ بھی آپ کو شیئر کریں گے تینکیو اس طرح رمضان کا مہینہ ہے اور یہ جو آج کل کے جو آلات ہیں اس حساب سے یہ بہت اچھا برام ہے اس میں جو غریب غربہ بھی ہیں اور جو یہاں سے گزرنے والے ہیں وہ آگے یہاں فاری کرتے ہیں شفاف ویلفر یہاں اللہ تعالی بہت ہم بھی کامیاب کرے اس طرح کام کرے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں خوش ہی ملے گی کہ ہماری وجہ سے جو ہے اللہ نے ایسے ازباب بنائے سر کے لیے جس سے لوگ روزہ افتار کریں گے مجھے کافی ٹائم تو نہیں ہوا لیکن جتنا بھی ٹائم ہوا ہے الحمدللہ بہت اچھے سے ہم لوگ ایک ساتھ ملکے رہے ہیں فیملی کی طرح بہت اچھا لگتے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں انسانیت کے خدمت کرنا کس کو اچھا نہیں لگتا یہ موقع اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے کسی بھی ذریعے سے دیا ہے یہ ہمارے لئے بہت شرف کی بات ہے شفاف ایلٹر ٹریس کے طرف سے ہم جڑ کر خدمت انسانیت میں آگے بڑھ کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں